بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین 1945 میں جب جنگ عظیم دوئم کے بعد چرچل ایک تباہ شدہ بیلڈنگ کے پاس کھڑا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم لوگ دوبارہ ایک عظیم قوم بنیں گے تو ونسنٹ چرچل نے جواب دیا کہ اگر انصاف پر معاشرہ قائم ہوا عدالتیں آزاد ہوئیں تو برطانیہ کو کوئی بڑی قوت بننے سے نہیں روک سکتا تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں سے اگر انصاف نکال دیا جائے تو پھر بھوکی ایک گورنمنٹ بچتی ہے جو کہ پہلے ماضی کی گورنمنٹ کی طرح یا شاید کچھ آنے والی گورنمنٹ کی طرح رہ جائے یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں تو انصاف کے نعرے کی وجہ سے لیکن وہ انصاف ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ابھی پنجاب میں ایک ذینی معذور ای ٹی ایم سے چور کے ساتھ جو سلوک ہوا جو سائیوال میں ہوا اس سے پہلے ریحان کے ساتھ چھ سو روپے پر ہوا یہ وہ تمام جیتی جاگتی تصویریں انصاف کے مو پر تمانچے ہیں یہ حاکم وقت جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں اور خود مدینہ کی ریاست کے حوالے دیتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ایک بہت بڑی ان کے سامنے جو ہے ایک مشل رائے کہ اس کو اگر مدینہ کی ریاست بنانا ہے تو انصاف کے بغیر کام نہیں چلے گا حکومت خلاف 65 ایسی خبریں آئیں جو کہ 64 ان میں سے فیک ثابت ہوئیں مثال کے طور پر قربانی کے جانوروں پر ٹیکس لگ گیا جو بعد میں غلط ثابت ہوا ان 64 خبروں پر ہم پھر کسی پروگرام میں بات کریں گے لیکن 65 خبر جو کہ آج کی خبر 208 عرب کی خبر ہے اس پر بات کریں گے اور ساتھ ان بڑے تیرہ یوٹرن جو اس گرمنٹ نے لیے اب تک عوام کے فائدے کے لیے ان پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ان میں سے یہ ایک بڑا یوٹرن تھا جو لیا گیا یہ 208 عرب کی کہانی ہے کہا اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ماضی میں جانکنا پڑے گا جہاں پر ترکمنستان ایران پاکستان اور افانستان ان کے درمیان ٹیپی کے نام سے گیس پروجیکٹ شروع ہوا پاکستان نے ایران سے گیس کی سپلائی مانگی جو کہ سستے نرخوں میں پاکستان کو ملنی تھی لیکن ہوا نہیں کیونکہ تاجروں کے پاس جب اس وقت صدر زرداری نے جی اے ڈی سی کے نام سے ٹیکس لگایا تو تاجر جن میں کیمیائی کیس والے یہ خاد والے لوگ شامل تھے اس میں آپ کے فرڈیلائزر کے لوگ شامل تھے الیکٹرک کے لوگ شامل تھے توانائی کے اور یہ تمام لوگ جنہوں نے یہ پیسہ اکٹھا کر کے دینا تھا تاکہ منصوبے پر عمل درامت ہوتا یہ لوگ نہیں مانے اور یہ لوگ چلے گے پشاور ہائی کورٹ وہاں سے یہ کیس جیتے اور حکومت کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھی کہ سپریم کورٹ جاتے وہاں پر بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ ان کے حق میں رکھا تاجروں کے پاس وہ جیت گئے اب حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی لیکن پاکستان مسلمی نون کی حکومت آئی انہوں نے اس میں کچھ ترمیم کر کے اس بجٹ کو اس پروگرام کو روک دیا اور وہ پیسہ دوسری جگہوں پر لگا دیا جس کے وقتی طور پر تو فائد ہوئے لیکن آنے والے دور جو کہ آج کا ہے اس میں لوگ بھگت رہے ہیں اور سجدیوں میں مزید بھگتیں گے اس سے پہلے آپ گیس کا ایک بڑا بہران دیکھ چکے ہیں کہ سینجی کے باہر کس طرح ایک بڑی بڑی لائنوں کی کتاریں یا لوگ کس طرح گیس ملتی نہیں تھی تاجروں نے یہ ٹیکس دینے سے انکار کیا اور یہ معاملہ لٹکتا رہا اب حکومت وقت تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حکومت کے پاس دو آپشن تھے ایکوڈک کی طرح جس طرح انہوں نے اس پہ 6 بلین ڈالر جرمانہ دیا وہ دیں اور ایران کو دس لاکھ جو ایک ملین ڈالر بنتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان کو جرمانہ ادا کریں یا پھر اس کو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کریں تاجروں کے ساتھ انہوں نے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی دو سو آٹھ ارب ماف کیا اب ان ماف کرنے والے لوگوں میں شامل کون تھا اس میں خاد کے لوگ آپ کے او جی ڈی سی پاک الیکٹرک کے الیکٹرک کے جو کراچی کی بڑی کمپنی ہیں اس میں فوجی فٹیلائزر کی کمپنیاں یا وہ کمپنیاں جیسے ماری گیس اور پاکستان کی بڑے ادارے جو پاکستان کی گیس سپلائر میں ہیں بدقسمتی ان میں کہ ابراج گروپ کے آریف نکوی بھی شامل تھے اور فوجی فٹیلائزر کا نام آیا تو ظاہر ہے پھر لوگوں نے مسئلہ تو کھڑا کرنا تھا اس لیے کہ گیس ضروری ہوتی ہے فٹیلائزر کیلئے اور سمنٹ کو بھی فیول کے طور پر چاہیے ہوتی ہے دونوں میں فوجی کے نام سے ایک خاص تھوٹ جو سکول آف تھوٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے اور اس معاملے کو لے کر آگے چلے اور ایک شور مچا کہ دو سو آٹھ ارب روپیہ واپس کر دیا گیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کرزے معاف کرنے کے چکر میں وزیراعظم اس آرڈیننس کو واپس لیا اور اب جب سردیوں میں اگر آپ کو گیس مہنگی ملے تو آپ اس پروگرام کو ایک بار پھر دوبارہ دیکھ لیجئے گا پی ٹی آئی پنجاب کے صدر اجاز چودری صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی پریک کے بعد اچھا اجاز چودری صاحب یہ بتائیں کہ پہلے آرڈیننس سے دو سو آٹھ ارب ماف کیے گئے اور پھر آرڈیننس کو واپس لے لیا گیا اور وہ بھی ٹی وی پر خبر سن کر آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھئے میں آپ سے نا جی ایک مثال سے یہ واضح کرتا ہوں اس طرح مثال کے طور پر ہم دوگوں کو گھر بنا کر دیں گے اور وہ اپنے پیکسے جو ہے وہ دینا شروع کر دیں اسی طرح یہ ہوا کہ جب ایران سے معایدے کا انکان پیدا ہوا تو پیپل پارٹی جی گورنبر نے ایک شرس آئیت کر دیا تاکہ جو پائٹ لائن ہے بڑی انڈسٹری پر لگے وہ ان تک پر پہنچا ہی جائے گی اچھا وہ نہ وہ پائپ لائن بانتا کی ایران سے نہ وہ سارا یعنی بوایدہ پہنچ سکا اپنے انجام کو تو یہ پیسے لوگوں سے آگے گی اچھا جب وہ نہیں ہو رہا تھا سیوہ مکمل جو جو پچھلی گورنمنٹ کی نون لکھی اس کی حکومت میں لوگ پہلے پشار ہائی کورٹ میں گئے اور وہاں سے انہوں نے حکومت کو نہ کر دیا پیسے لینے وہاں سے گورنمنٹ گئی سپریم کورٹ میں لیکن سپریم کورٹ نے پشار ہائی کورٹ کے پیسے کو اپنچ کیا ہو کیا ہے اب یہ تھا کہ بہت سارا پیسے لٹیجیشن میں پتہ ہوا تھا اور جو باقی اگلی اداعی کیا تھیں اور اگلی بزنس تاہ نو رکھا ہوا تھا تو ان گوڈ فیت یہ کیا گیا کہ مطلب تارگنگ انڈسٹی کا پر جا چلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے لیکن جب پرائیل میسر نے اس کو فرید کیا کہ اس کو لوگ کنفلیٹ آف انٹرس کے مقصروں سے دیکھ رہے ہیں لیکن کابینہ کے جو لوگ ہیں مشیر وغیرہ ان کا نام جس میں لیے جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ let the court decide the case سنانچہ پرائیل میسر نے اس میں جو ایک ہلچی سی کلپیٹی اس کا بھی عزالہ کر دیا اور جو بھی پھر سپیرین کو فیصلہ کرے گی اکرانیوین کو یہ ہدایات چاری کا بھی نہیں ہے پوری پورت ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کر آنے چوہ سب پاکستان تحریک انصاف کا نام ہی انصاف ہے آپ کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیئے تھے کہ آپ انصاف لائیں گے لیکن جو پنجاب میں ابھی جو کیسز نظر آ رہے ہیں جیسے سائیوال کا کیس تھا ابھی اس ذینی محضور شخص کا ایٹی ایم کا کیس ہے یہ اور کیسز ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا واقعی آپ لوگ انصاف کر رہے ہیں آپ اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں گی اس کارگردی کو بہرحال بہتر ہونا چاہیے اور پولیس کو یعنی اپنے پروفیشنل جو رول ہے وہ لینا چاہیے اور اس وقت تو کوئی ان کے کاملن بناہرات نہیں کر رہا اس کے باوجود اگر پولیس کی جو کارگردی ہے وہ بہتر نہیں ہے تو ایسے ایک دامات بنے چاہیے حکومت کو پنجاب کی سطح کے پر کہ ان کی کارگردی بہتر کی جائے اور ہر سطح کے پر ایک کپٹنٹ آفیسر کو لگانا چاہیے اور کرائیم کو کرنے کے لیے کیمیلٹی کو بھی انوالل کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے یہ ہوگا سب ہمارا خواب جیاں ہو شرمدہ تعبیر ہوگا کہ پولیس ہے لوگوں کے لیے خوف اور بہشت کا باعث نہ ہو بلکہ وہ امن کی جگہ ہو وہ حفاظت کی جگہ ہو میں اپنی پوری اس منیفیسٹو کے مطابق جو میرا ذہن ہے ہم چرے ایک دفعہ واضح کی ہے اپنی حفومت کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان حالات میں جس میں بھی محنت کر رہی ہے وہ کم ہے مزید محنت کرے تاکہ لارڈ آرڈل سیچویشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے ہم نے خیبر پرکتون خواہ کے اندر بہت ببرکست کام کیا قرائن کنٹرول کیا وہاں پر درست کرتی جو تھی اس کے جو سنگیر واقعات ہوئے ان سے بھی لوگوں کو محفوظ کیا انشاءالنام پنجابوں کی چاہتے ہیں کہ ایسائی ہو اور حکومت اس کے لئے اقدام آپ کر رہے جن لوگوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے اگر وہ یہ نہ کریں تو کیا آنے والے دنوں میں جب خان صاحب یونائٹیڈ نیشن کی اجلاعات سے واپس آئیں تو کیا تبدیلیاں نہیں ہونی چاہیے آپ کی کابینہ میں یا پنجاب لیول پر بزدار صاحب جیسے لوگوں کی دیکھیں یہ تو یہ پارلیمانی نظام کا حصہ ہوتا ہے عوضہ دار جو ہیں وہ بدلت رہتے ہیں اور اپنا یہ کوئی نئی چیز نہیں سب جب آفر انہیں سال سے زیادہ عرصہ اڑھتے ہیں اور اگر بھٹری کے لئے کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ پرائی منسٹر کے ذہن میں ہوگی میری معلومات نہیں ہی ہیں میرے معلومات تو یہ ہیں کہ جب تک صاحب نہیں ہوتا حیرادہ کا پرکور صاحب دینے چاہیے ساتھ اس کاماتے بات کریں چوئی صاحب ایک غیر جانبدارانہ سوال کہ کیا آپ کو لگتا ہے ایک بڑے آپ ایک اچھے صاف گو سیاستدان بھی ہیں یہ بتائیں کہ آپ اپنے منیفیسٹوں کو اگر دیکھیں تو کیا آپ لوگوں کی امیدوں پر ان کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے ووٹ دیلیور کر رہے ہیں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا ابھی تو نہیں ہو رہی ہیں لیکن میں آپ سے حرصہ رہو میں مکمل کرنے پہتا ہوں کہ اس سفر شروع ہو چکا ہوا ہے اور دو سے تین سال کے اندر جب یہ ٹرن اراؤنڈ ہوا دیکھیں ہر چیز دنیا کے اندر اب اپنی ایکانومی ہے اگر آپ اپنی ایکانومی دھوڑی ہوئی ہے جو کہ ظاہرہ سبتر سال سے خرابی ہو رہی تھی تو اس کو واپس لانے کے لیے وقت پرکا رہا ہے یہ بات یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی وہ ہمیں پہلے سے پتا تھا حکومت آنے کے بعد بشوار ان کے شاقات ہوئے کہ ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے اور اس میں ایک بہت زیادہ خوفنات بات یہ تھی کہ دو سالوں کے اندر چودہ بلینڈ آنڈرز کمرشل لون لیا تھا اور کمرشل لون آپ کو معلوم ہے ایک تو تین سال کے اندر وقت کرنا آتا اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ آٹھ پرسنٹ اس کیا وہ تھا انٹریس چنانچہ ایسی چیز جو ہوتی ہے یہ وہ وقتی طور پر ڈالر کو بھی نیچے اس نے رکھا اور ایک خیر حقیقی صورتحال جسی لوگوں کے سامنے تھی اور جو ہمارے ساتھ ایک وزیر خزانہ تھے جو اس وقت ایک کانڈر ہیں بھاگے ہوئے ہیں قانون پہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یعنی یہاں پر ایک معیشت ہے انہوں نے کہا کہ یہ ڈائنمائٹ ہے اور باروٹی شرنگیں بھی کہ جوں جوں اس کا وقت آنا تھا تو انہوں نے ایکسپلوڈ کرنا تھا سنانچہ نشو ہی کہوں کہ کام ڈائیس داریکشن میں ہو رہا ہے اور انشاءاللہ دو تین سالوں کے اندر ریوائیول ہوگا بہتری آئے گی